مولوی نے خود ایڈمٹ کیا کہ ان چودری مجھے اٹھا کے لے کے آیا اس کا اپنا فتوہ یہی ہے کہ عدت کب پوری ہو جاتی ہے جج صاحب نے یہ کہا ہے آمے کہ برڈن کس پہ تھا اس باتوں پہ نہیں جاتے لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہسٹری میں دو دن کے اندر اندر چودہ چودہ گھنٹے ہیرنگ کر کے ٹرائل کمپلیٹ کیا گیا ہمیں ایویڈنس پروڈیوس کرنے نہیں دیا گیا ہمیں ایویڈنس کراس اگزامنیشن کے وقت دکانے کے لیے نہیں دیا گیا ہماری ایکوٹل کی اپلیکیشن دس منٹ کے اندر اندر ڈیسمیس کیا گیا آج بھی جج صاحب نے آرڈر سنایا زبانی سنایا اس کے پاس ابھی ججمنٹ کی کاپی نہیں تھی جج صاحب نے ججمنٹ پہ ابھی بھی دس خط نہیں کیا ہے اورلی انناؤنس کر کے کاپی نہیں دیئے یہ سب کچھ غیر عینی اور غیر قانونی طریقے سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ پولٹیکل مقاصد کیلئے ہو رہا ہے یہ سب کچھ اس برپس کیلئے ہو رہا ہے کہ خان صاحب کی کیریکٹر اسیسینیشن بھی ہو اس پہ بےہودہ اور بدنوانی کے الزامات آ جائے تاکہ خان صاحب وہ باقی سیاستدان جس پہ حقیقتن ایسے الزامات لگیں ان کے سب میں کڑا ہو بر الحمدللہ عمران خان صاحب باقی سے الگ ہے آج بھی خان صاحب نے اپنے پاٹے پاکستان کی عوام کے لیے اپنے ووٹر سپورٹر کے لیے دیا ہے ایک میسج ان کا یہ کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پہلے تو شخانہ میں ہمیں سزا ہو جاتی ہے بی بی کو چودہ سال کی سزا ہو جاتی جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ رسید اس کے نام نہ ٹیکس اس کے نام نہ اس نے گپٹ لیا ہے نہ اس نے گپٹ کوئی دیا ہے نہ اس نے ٹیکس دیا ہے نہ کہیں کہیں اس کیس میں اس کا ذکر تھا پھر بھی بی بی کو سزا ہوئی پاکستان کی ہسٹری میں پاکستان کی ہسٹری میں ایک سو پچتر پولٹیکل پارٹی میں سے صرف ایک پولٹیکل پارٹی کے انٹر پارٹیز الیکشن کو دیکھا گیا پاکستان کی ہسٹری میں ایک سو پچتر پولٹیکل پارٹی میں سے نشان لیا گیا پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک پولٹیکل پارٹی کے انٹر لیڈرشپ اس وقت یا جیلوں میں ہیں یا وہ انہائیڈنگیں جس طریقے سے الیکشن سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی سب کے سامنے ہیں ہم پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس ججمنٹ کے خلاب ہائی کوٹ میں افیل کریں گے ہمیں پھر بھی امید ہے کہ ہمیں انصاب ملے گا اگر فری فیر ٹرائبیونل کے پاہ سامنے یہ کیسز جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں انصاب ملے گا اب ہم عادلیہ کو بار بار ریمائنڈ کرتے رہے ہیں کہ آپ پہ ہم اعتماد کر رہے ہیں آپ سے امید رکھے ہوئے ہیں مہربانی کر کے اپنے اوت کلاج رکھتے ہوئے انصاب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کو آپ پروٹیکٹ کر لے جیس صاحب یہ بتائیے گا آپ پورٹ میں موجود تھے اور آپ نے افضل کیا کہ میڈیا کو کافی دور رکھا گیا جہاں پر جیس صاحب جب فیصلہ کنا رہے تھے تو ان کی جیٹل تو ہم میڈیا تک نہیں پہنچ پائے گے اب تک کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کن مجھے حال کی جنا پر خانچاہ آپ کو کچھ رکھتے کو صداح ملائے گی تو جیس صاحب نے آپ پانچاہ آپ کو بتائیں وہ درہ سہن نہیں کی ہے جیس صاحب جیس صاحب نے قانون یہی ہے کہ جیس صاحب نے آپ کو کافی دینی ہوتی اور آپ سے دسخط لینا ہوتا ہے جیس صاحب نے نہ دسخط کیا اور نہ اس کے پاس ججمنٹ موجود تھی اس نے زبانی ہمیں یہ کہا کہ آپ کے پاس جو ریلائن سے کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق عدد کی ترٹی نائن دن ہے چونکہ وہ جنرل قسم کا لا ہے اس میں سپیسپک نہیں ہے بلکہ اور سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں تو اس لیے ایک تو یہ وجہ اس نے بتائی ہے کہ وہ ججمنٹ اپنے قبل نہیں ہے دوسرا اس نے کہا کہ آپ نے جو اپنی تری فوٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ میں لکھا ہے تو آپ نے دعا کے لیے دعا کے لیے اپنے سیکنڈ فنکشن جو ہے وہ ایکسپٹ کیا ہے ہم نے کورٹ کو یہ کہا تھا کہ عدد کے بعد کی پیریڈ میں یکم جنوری کو نکاح ہوا ہے اور خان صاحب نے اپنے بچوں کے اعتماد میں لینے کے لیے اور اعتماد میں لینے کے بعد ایک سیکنڈ فنکشن ہم نے فیملی میں ارینج کیا تھا جس طرح رسختی ہوتی ہے تو ہم نے وہ فنکشن ارینج کیا ہے لہٰذا وہ بچوں کو بتانے کے لیے تھا اور ان کو اعتماد میں لینے کے بعد ہم نے کرنا تھا تو دعا کے لیے فنکشن ارینج ہوا ہے اس میں نکاح نہیں ہوا ہے کیونکہ نکاح کے لیے نکاح نامہ بھی ایک ہے اور اس کا کوئی دوسرا ثبوت نہیں ہے جس میں نکاح پڑھایا گیا ہو لیکن اس فنکشن کو جج صاحب نے کنسیڈر کیا کہ یہ نکاح ہے تو اس نے کہا میں نے اس کو کنسیڈر کیا کہ یہ دوسرا نکاح اس ڈیٹ کو ہوا ہے تو پہلے والے کو میں نے سیکنڈ میرج کو میں نے ویلڈ کنسیڈر کیا اور پہلے والے کو میں نے ان ویلڈ کنسیڈر کر لیا لہٰذا میں سات سال کی سزا دیتا ہوں پانچ لاکھ روپے کی جرمانہ کرتا ہوں اور جرمانہ کی آدمی ادائیگی میں چار چار مہینے کی میز سزا دیتا ہوں اور میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ نے مایوس کیا اور جو سزا بھی آپ نے دیئے وہ میکسیمم سزائیں دیئے ہمیں نیب میں بھی سزا ہوئی تو میکسیمم دوسری جرم میں سزا ہوئی تو میکسیمم اس میں بھی سزا ہوئی تو میکسیمم جج اس کو جلدی کتنی تھی وہ سب آپ لوگوں نے دیکھا اور آپ کی باتی کے آج میڈیا کو بھی اس کونے میں نہیں رکھنی دیا گیا جس میں میڈیا ہوا کرتا ہے لیکن this is how it works اور عدلیہ کو یہی ہم ریکوست کیے جا رہے ہیں کہ آپ اس کا کچھ کر لیں لیکن پبلک سے خان صاحب کیلئے یہ پیغام ہے اپنے ووٹر سپورٹر کنڈیڈیٹس کیلئے یہ پیغام ہے فرامن رہو برداش کرو تحمل کرو خان صاحب کہہ رہے ہیں ہزار سال میں نے یہاں رہنا ہوا تو میں رہوں گا میں نے انشاءاللہ ڈیل شیل کوئی نہیں کرنی اگر کرنی ہے میری ڈیل تو پاکستان کی پاکستان کی ترقی کے لئے میں نے ڈیلے کرنی ہے پاکستان کی مفاد میں کرنی ہے آٹھ تاریخ کو نکلو فرامن رہو اپنا حق رائے دہی استعمال کرو اپنے کنڈیڈیٹ کو کامیاب کرو اور اپنے فارم پورٹی فائب لے کر کے پولنگ سٹیشنوں سے نکلو تب تک آپ نے اپنا جدوجہد جاری رکھنا ہے ووڈ سے یہ فرما دیں کہ کل آپ کے مقلعہ کی جانب سے عدالت سے ایک ریپیسٹ کی گئی تھی کہ آپ سائلڈ پارٹی فٹنس پر اپنس کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ہم نام نہیں بتا سکتے بکاز اس وقت جو سختیاں ہو رہی ہیں تو ہم چھا رہے تھے شاید ان پر پرشنٹ ڈالا جائے ان کو نقصان پہنچا جائے بججس صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ ایک گھر کے ملازم کو لایا گیا ہے تو ہم بھی ایک اور وٹنس لے کے آنا چاہتے ہیں گھر میں ایک بندے تو نہیں تھے اور بھی لوگ تھے تو ہمیں بھی اجازت دے دے کہ ہم بھی صرف ایک بندے کو لائیں اور وہ ٹیسٹیفائی کرے اس نے کیا دیکھا ہے اور جس صاحب سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر ان کا ملازمہ کر کہ یہاں ٹیسٹیفائی کر سکتا ہے اور عدالت کو تو آج بھی عدالت نے تین بجے ہم نے ان کو کہا تھا ہم نو بجے اپنا ایویڈنس پروڈیوز کر سکے لیکن ہمیں اپنے گواہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی یہاں ٹیسٹیفائی کر سکتا ہے ہے کہ پھر سوال اسی پر آ جائے گا کہ کیا ضرورت تھی کتنی جلدبازی میں دو دنوں کے اندر یہ ٹرائل اس طرح مکمل کروانے کی یا اس کے اندر سب کچھ کرنے کی کتنے مواقع دیئے گئے ڈیفینڈنٹس کو یعنی وکیلے صفائی کو وکیلے صفائی نے مکمل جرہ کی سب کچھ کیا تو یہ ایک ساری باتیں اپنی جگہ موجود ہے تو یہ تو ایکزیسٹ کرتا ہے یہ بات آپ کی درست ہے یہ ایشو تو مونیب صاحب ذرا تھوڑا سا ہماری لیے آسانی کے لیے دیکھنے والوں کے لیے بھی ذرا فرما دی جائے گا کہ جیسے عام کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیصلہ آتا ہے لور کورٹ کا اور پھر اس کے بعد اپر کورٹ میں ہائی کورٹ میں جا کے پھر اس کو چیلنج کیا جاتا ہے اپیل کی جاتی ہے تو اس کیس میں کیا ہوگا چونکہ اب تو غیر شرعی قرار دے دیا گیا ہے ان کے نکاح کو تو بانی پی ٹی آئی کے لیے اور بشرا بی بی کے پاس کیا آپشنز ہیں دیکھنے اس کی اپیل ذہری بات ہے ایک ٹرائل کوٹ کا یا لور کوٹ کا فیصلہ ہے اس کے بعد جو ریلیمنٹ فورم ہے اس کے اوپر اپیل کی جائے گی اس فیصلے کو موطل کروایا جائے گا اور سزا کو موطل کروایا جائے گا لیکن جو کنوکشن اگر کی گئی ہے سزا دی گئی ہے کنوکشن کو کیا گیا وہ کنوکشن تو موجود رہے گی اس میں وہ ان کی بیل اپلائے کر سکتے ہیں سزا کو موطلی یہ جو فیصلہ ہے اس کو موطل کر سکتے ہیں تاکہ اس کا جو اپریشن جو چیز ہے وہ رک جائے وہ تو وہ ریلیمنٹ فورم پہ لے جا سکتے ہیں اپیل تو بارحال اس فیصلے کے خلاف ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں ان میں اپیل ہو سکتی ہے اور باقاعدہ طور پر ہوگی لیکن بات ہم گھوم پھر کے وہی آتی ہے کہ فیصلے ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ماضی میں جو غلطیاں کی گئی وہی غلطیاں ہم دوبارہ بھی دھڑائی جائیں ماضی میں تو چلے عمران خان پھر بھی میں سمجھتا ہوں خوش قسمت ہے کہ فیصلے نیچے ہوتے ہیں اور پر اپیل اوپر ہوتی ہے ان کے لیے ان کے تیسی مخالفین کے خلاف تو معاملہ ہی الٹا پڑ گیا تھا کہ اس کوالیفیکیشن اوپر سے شروع ہوئی تھی اور پھر ایک مونیٹرنگ جاج نیچے بیٹھ گئے تھے جس کے بعد سزائیں پھر تو صاحب عدالت سے دلوائیں گی تو ظاہری بات ہے جب ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ پھر معاملات اسی نیج پر انہیں اسی طریقے سے چلتے رہتے ہیں ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا منیف فاروق صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے طلت حسین صاحب آپ کا بھی شکریہ اور بیرسر آزم صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو تھے آپ سب کا بہت شکریہ